بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ ویسے تو آپ بھائیوں کو پتہ ہے جی اس کے متعلق کہ اس وقت مکہ میں ہم جائیں گے نواز کے لیے جمعہ کے لیے یا عمرہ کے لیے تو بھائی آپ کو پتہ ہے آپ کو تصریح چاہیے ہوگی پرمیشن چاہیے ہمیں تو جو ہم توقلنا سے یا اعتمرنا وغیرہ سے بھی پرمڈ لے سکتے ہیں اس کے بعد ہی ہم حرم کی حدود میں داخل ہو سکتے ہیں یعنی حدود سے مراد یہ ہوتی ہے جو خانہ کا بکہ سہن ہے ویسے تو آپ مکہ میں رہتے ہیں جائیں آئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کے متعلق بھائی ابھی ایک لیٹس انفورمیشن سامنے آ رکھی ہے یعنی کہ یہ پہلے بھی نیوز آئی تھی لیکن ابھی اس نیوز کو دوبارہ سے بار بار ری ٹویٹ کیا جا رکھا ہے اور وزارت داخلیہ کی طرف سے وزارت خارجیہ کی طرف سے اس کو ری ٹویٹ کیا جا رکھا ہے اچھا نیوز کیا یہاں پر میں ابھی آپ کو دکھا رکھا ہوں جس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ بدون تصری کوئی بھی ایسا بندہ جو کپڑوں میں ملبوس ہوا احرام کی بات نہیں کر رہا ہوں میں وہ حرم کی حدود میں یعنی کہ حرم کے سہن میں کہیں مل گیا یا کھانے کبہ میں داخل تو نہیں اسے ہونے دیں گے پہلے پکڑا جائے گا لیکن اگر حرم کے سہن میں بھی ہمیں مل گیا تو ایک ہزار ریال کا فائن کیا جائے گا چاہے وہ آگے سے یہ بولے کہ میں بھائی کسی کو ملنے آیا ہوں چاہے وہ یہ بھی بولے پھر بھی ایک ہزار ریال کا فائن ہے اور جو بندہ احرام میں مجود ان لوگوں نے پکڑ لیا بدون تصریح کے اس میں وہ بندے بھی آئیں گے جن کی ابھی اپنے تین گھنٹے کی تصریح لیا ہے آپ گئیں اپنے عمرہ ختم کر دی ہے ابھی آپ دیکھیں گے ابھی کچھ میٹ باغی ہیں میں دوبارہ سے چلے جاؤں آپ گیٹ کے اوپر پہنچیں آپ کی وہ آپ کو پتہ ہے جی وہاں پر وہ ایکسپائر کا نوٹیفکیشن آ جاتا ہے آپ کی پرمیٹ کے اوپر تو وہ ایکسپائر آپ کا پرمیٹ ہوا تو آپ اسی زومرے میں آئیں گے آپ نے احرام بندہ ہوگا تو اور آپ کے اوپر بھائی دس ہزار ریال کا فائن کیا جائے گا جو میرے پردیسی بھائی خاص کر مکہ میں رہتے ہیں وہ حرم سے تھوڑا بھائی فاصلے پر رہیں اور جو عمرہ کے یہ جاتے ہیں وہ بھائی جس ٹائم میں عمرہ ان کا ہو اسی ٹائم میں عمرہ کریں اور اسی ٹائم میں باہر نکلیں آپ اگر عمرے میں ڈلے کریں گے تو آپ کو بھائی دس ہزار ریال کا فائن ہوگا بدون تصریح کے اگر آپ کھانا ہے کعبہ کے سہن وغیرہ میں کہیں بھی پکڑے گئے